بپال سے ایک بہت بڑی کبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی اور اہم چاندکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں بپال سے بپال سے خبار اکاملات کی آواز پر ڈینر ڈپلومیسی شیحہ کانگریس نتاؤ کی ایک بڑی بیٹک ہو رہی ہے یہ بڑی کبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں مشن دوہزارتوئیس پر منتن ہو رہا ہے بڑی باتی ہے کی پرشانچ کی شور کے ساتھ بیٹک ہوئی ہے راجسالات چناؤں پر چرچا ہو رہی ہے یعنی کہ ڈینر ڈپلومیسی میں کیا خاص ہے یہ لگاتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں بیٹک میں کانگریس کے تمام بڑی نیتا موقع پر موجود ہیں یہ بڑی کبر بپال سے کاملات کے آواز پر ڈینر ڈپلومیسی لگاتا جاری ہے کانگریس نتاؤں کی ایک بڑی بیٹک جو ہے آج ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے مشن دوہزارتوئیس پر منتن ہو رہا ہے 23 میں کہیں پر سے بھی کوئی کمی کانگریس چھوڑنا نہیں چاہتی ہے کیونکہ امید لگتا رہے لگا جاری ہے کہ مدھ پردیش میں کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ جو تھوڑی بہت خامی آئے ہم دور کریں گے لیکن واپس ستہ پر کابیس ہوں گے کیونکہ پردیش کی جنتہ چھواتی کی کانگریس چو ہے وہ ستہ پر بیٹھے اور 2018 کا حوالہ دیکھا کئی بار تمام بڑے عارف بھاج پا پر لگائے گئے ہیں لیکن آج کے اس دینر ڈپلومیسی میں کیا خاص ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مدھ پردیش کو لے کر کانگریس کا رخ اقدم صاف ہو چکا ہے تمام تیاریا ہو رہی ہیں لگتار بیٹھ کو کا دور شروع ہو چکا ہے منتن لگتار چواری ہے کہ 23 کا چناؤں اب چوکنا نہیں چاہیے برجیش چھوڑے ہوئے ہمارے ساتھ برجیش خبریں دیکھی لگتا ہے آج کانگریس سرخیوں میں ہے بچہ صرف یہی ہے کہ 23 کو لے کر اب کانگریس سخت ہو چکی ہے منتن لگتار ہو رہا ہے پرشانت کی سرخ کے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے اور اسے بیچ ڈینر ڈپلومیسی کی بات سامنے آ رہی ہے بلکل سچن دیکھی کاملناس کے گھر پہ یہ جو تمام بیٹھک ہے یہ بلائی گئی ہے تمام بڑے نیتہ بدفردیش کانگریس سے جڑو ہوئے وہ اس بیٹھک میں شامل ہیں پورو ویدان سبھا دیکھ شاہن پی پرجا پتی پہنچ چکے ہیں سریش پچوری اس بیٹھک میں شامل ہیں رونی آدب ہیں دیکھ بجے سنگھ ہیں کانتی لال بھولیا ہیں اور عجی سنگھ آدب ہیں یہ تمام جو نیتہ ہیں وہ اس بیٹھک میں شامل ہیں مشن دوہزار تئیس کو لے کر بیٹھک میں چرچہ لگتار جاری ہے کئی ایجنڈ ہیں اس بیٹھک کے راج سبھا چناب کی تین سیٹے جو انتیس جون کو خالی ہو رہی ہیں جس میں سے ایک کانگریس کے کوٹے کی ہے اس پر بھی بات ہونی ہے کہ آخر اس پر کس کینڈریٹ کو اتارا جائے گا چناب کی روڈ میں بنانے پر بھی بات ہو رہی ہے پرشاند کشور کو ایم پی کے میں لانے کے لیے جو کل سنیاں گاندی کے ساتھ تمام ورش نتاؤں کی اس پر بھی ایک رائے بنانے کی یہاں کوشش ہے لیکن کل میلا کے مشن دوہزار تئیس پر ایک جڈتہ کا سندیش دینے کے لیے کملنات کی اہر پر ڈینر ڈیپلومیس ہی رکھی گئی ہے لگ بھگ ایک دیل گھنٹہ بیٹنگ چلے گی سچن اس کے بعد ڈینر پر بھی چرچہ ہوگی اور چرچہ ایسی بات کو ہے کہ کس طرح کانگریس کو جو ایک جڈتہ کا سندیش سماج کو دیا جاتا کہ ووٹرز کو دیا جاتا کہ اور کس طرح چناوی غلنی تھی کانگریس اب بلاتی ہوئی نظر آئی کہ تمام اٹھوں پر چرچہ اس بیٹک میں ہونی ہے لیکن ایسے مگر ہم بات کریں پرشیش تو دیکھئے تمام تیاریاں اب دکھتہ کانگریس کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں اور بار بار کانگریس دوہزار اٹھارہ کا حوالہ بھی دیتی ہے کیا امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ اس منتھن سے اس بیٹک کا دور جو شروع ہو چکا ہے امید ہے کانگریس کو لیکن سچین ایک بات تو فیہا ہے کہ جس طرح کانگریس سے تمام بڑے میٹاون پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ دوہزار تیز کی جو چناف ہوں گے وہ کملنات کی اگوائی میں ہی ہوں گے تو کہیں نہ کہیں اب ضمہ کملنات کی طرح ہے تو کملنات کوئی بھی کور کسر ایسی نہیں چھوڑنا چاہتے لوگ پولز نہیں چھوڑنا چاہتے جس سے چناف ہارنے کی وہ بجے بنے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار آفر پرشاند کشور کو ایم پی کی کمان دینے کی بات کی جا رہی ہے ان کو چنافی مینجمنٹ کیلئے ایم پی بلائے جا رہا ہے اس پر اکرائی کی جا رہی ہے پرچار کی رہنیتی کیا ہوگی اس پر بات کی جا رہی ہے ایس ٹی ایس ٹی کو لے کر او بھی سی بات پسارے کی چلیٹ ٹھیک امد بات شکریہ بجیز آپ بجیز آپ کا تمام جانکاری کیلئے اکتہ نصرہ بنا رکھی تمام آپ بیٹ سب آپ سے لیتے رہیں گے